اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب لوگریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے اپنی ذات کا محتاج رکھے اور ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے آمین آج میں خوریشی صاحب چینل پہ جو خاص عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تین خونک کا دم ہے کسی انسان پہ یعنی اس کی تصویر پہ کسی انسان کو اپنے پیچھے دیوانہ کرنا چاہتے ہیں تاز زندگی اس کو یعنی جب تک اس کا دم ہے جب تک اس کی زندگی ہے صرف اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اس کو ایک دفعہ ضرور کریں صرف تین دفعہ پڑھ کے اس عمل کو اس انسان کی تصویر پہ پھونک دیا جاتا ہے چاہے وہ تصویر موبائل میں ہو چاہے ویسے ہو تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ تین دفعہ اس کی تصویر پہ پھونک ماننے سے سیدھا اس کی دل دماغ روح پہ اثر کرتا ہے یہ جلد اثر اور ہمیشہ کے لئے اثر کرنے والا عمل ہے اس کو آسان طریقے سے کیا جاتا ہے نپاکی میں باسورتیں نہیں کر سکتی اس کی اجازت سب کو دے رہا ہوں اجازت دینے کی ضرورت نہیں صرف ویڈیو مکمل دیکھ لیا کریں اور چینل سبسکرائب کر لیا کریں بٹن گھنٹی کا بنا ہوتا ہے ساتھ اس لیے دبا دیا کریں اور آرے والی جمعہ رات کو اپنا نام دعا میں شامل کرنے کے لئے اپنا نام ضرور کمنٹس میں چھوڑیں دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں جیسے میں شروع میں بتا رہا تھا کہ یہ عمل جو ہے یہ خاص حد کسی انسان کی تصویر پہ دم کر کے کیا جاتا ہے یہ خاص وظیفے بتاؤں گا آیت ہیں ان کو خاص طریقے سے آیت بھی ہے اسم بھی ہے اس میں سارا کچھ ہے اس کو ترتیب سے پڑا جاتا ہے صرف سات مرتبہ اور پھونک ماری جاتی ہے اور جب اگر موبائل میں کر رہے ہیں موبائل میں کسی انسان کی تصویر ہے تو اس صورت میں میں نے پہلے بھی یہ چیز بتائی ہے کہ موبائل کو سم کو بند کر لیا کریں نیٹ بھی بند کر دیا کریں موبائل کا کیونکہ اگر میسی جا جائے یا اس میں خلل پیدا ہو تو پھر عمل کا اثر دی رہتا ہے انسان کا دھیان ہٹتا ہے عمل کے درمیان صرف انسان کی طرف اور عمل کی طرف دھیان ہونا چاہیے جس انسان پہ عمل کیا جا رہا ہے باوضوع ہو کے کیا جاتا ہے ناپاکی میں ہرگز یہ عمل نہیں کیا جاتا اور سب سے جو ضروری بات ہے عمل کو تنہائی میں کرنا ہے یہ نہیں کہ ایسی جگہ پہ کریں جہاں پہ شور شرابہ ہو لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو وہاں پہ نہ کریں ذرا تنہائی میں بیٹھ کے کریں رات کے وقت یہ عمل کر لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اس وقت ذرا تنہائی ہوتی ہے کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا باقی بہت مجلب عمل ہے اس کو کرنے کا میں حاصل طریقہ جو ہے وہ بھی بتایا دیتا ہوں کسی بھی انسان کی اگر موبائل میں تصویر ہے تو تصویر لے لینا نہیں ہے یا موبائل کو پھر سامنے رکھ لینا ہے آپ نے سب سے پہلے جو ہے یہ سکرین پہ آپ کو وظیفہ نظر آ رہا ہوگا اس کو ایک دفعہ پڑھنا ہے اس کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس آیت کو ایک دفعہ پڑھنا ہے اور اپنے محبوب کا جیسے کے لیے عمل کر رہے ہیں اس کا تصور پڑھنے کے بعد آنکھوں کے سامنے لے کے آنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ یا ودودو یہ کہنا ہے اس کے بعد آپ نے قد شغفہ خوب بن یہ کہنا ہے اور جب یا ودود کہیں گے یا ودودو کے بعد پھر اس کا تصور یعنی تصور لے کہنا ہے یعنی دل میں نام بھی لے سکتے ہیں اور تصویر سامنے ہی ہونے چاہئے اور پھر اس کے بعد قد شغفہ خوب بن یہ کہنا ہے اس کے بعد پھر تصور میں اس کا چہرہ سامنے لے کے آنا ہے سامنے تصویر دیکھ لیں نام بھی دل میں لے سکتے ہیں اور اس انسان کی تصویر پہ فونک مار دیلیں ساتھ ساتھ مرتبہ یہ پڑھے جائیں گے ہر ایک کے بعد دل میں نام لینا ہے فونک مارنی ہے بہلے آیت پڑھیں ان اللہ خبیرون لطیف اس کے بعد فونک ماریں دل میں نام لیں فونک پھر مارنی ہے نام لینے کے بعد اس کے بعد یا بدودو پھر دل میں نام لیں فونک ماریں قد شغافہ خب بن پھر دل میں اسی طرح نام لینے فونک مارنی یہ ساتھ ساتھ دفعہ کیا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہت سر عمل ہے اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو جو ذہن میں آ رہا ہو ضرور کمنٹس میں پوچھیں ضرور کوشش کروں گا جواب دینے کی فائدہ ہو اللہ کا شکر ادا کریں اور دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ سب پہ فضل فرمائے سب پہ رحم فرمائے سب کی نیگلات پوری فرمائے آمین بہت بہت سوال سب پہ رحمت پہ بہت سوال پہ رحمت پہ بہت سوال سوال بہت سوال موسیقی